السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ایک اور دعا سکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مانگتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکو میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے تو اب ہم کونسی دعا پڑھے تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ ہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں جیسے فر اقزام پر ربی زدنی علمہ ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم اللہ ہم لگا دیتے ہیں کہ اللہ ہم ربی زدنی علمہ تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کہتے تھے اللہم اغفر لی زمبی کلہ ہو اے اللہ بخشتے میرے تمام گناہوں کو دقہ ہو و جلہ ہو چھوٹے اور بڑے گناہ و اولہ ہو و آخرہ ہو اور میرے اگلے اور پچھلے و علانیتہ ہو و سرہ ہو اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعایں آپ کو یاد ہیں اللہم کی وہ ساری کی ساری آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخراتی حسنتم و کنازاب النار جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا حبلنا من ازواجنا تو اگر آپ اس سے پہلے اللہمہ لگا دیں کہ اللہمہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا کرتا عین و جعلنا للمتقین امامہ تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول و منظور کرے آمین سمامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ